حضیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جب ہم نے تین دفعہ ہم جب چائنہ گئے اور چائنہ سے جب ان کی تینک ٹینک سے ملے ان کی منسٹری سے ملے تو یہ جو دنیا کے اندر ایک موجزہ ہوا ہے چائنہ میں تیس سال میں کبھی بھی دنیا میں ملک نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی اور کبھی بھی لوگوں کو اس طرح اتنی تعداد میں غربت سے نکالا ہو ستر کور لوگوں کو تیس سال میں غربت سے نکالنا یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے تو ان سے جب ہم نے اور بھی کیا ان کی کامیابی کی کیا راز تھے اور بھی تھے لیکن سب سے جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہماری بدقسمتی شورٹ ٹرم پلاننگ پانچ سال الیکشن کے ہوتے ہیں کامنٹ آتی ہے سوچتی ہے کہ میں کون سا ایسا پروجیکٹ کروں جو الیکشن سے پہلے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو پھر کروڑوں روپیہ اس کی پبلسٹی کر کے تو اس کے پر الیکشن جیتے کی کوشش کرو یہ ہمارے میں اور چائنہ میں ایک سٹارک ٹیفرنس ہے چائنہ کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ یعنی جو انہوں نے ہم اپنے پلانس بتائے وہ اتنی آگے تک ہے اب پاکستان کا آ جائیں کہ ہم نے آج جو اتنے بڑی ہم یہ مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں مہنگی بجلی اس کے پیچھے کیا یعنی ہم نے اوبیس ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز تو غلط کی ہوگی کہ سب سے سستی بجلی سے سب سے مہنگی برے سغیر میں بجلی اب ہم بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے شارٹ ٹرم پلاننگ کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں تھی کوئی آگے کا اپنے آنے والی جنریشنز کی نہیں فکر تھی کوئی ہم یہ نہیں سوچا کہ ہم ویلتھ کریٹ کیسے کریں گے جب تک انڈسٹلائز نہیں ہوں گے تو ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا اور وہ جو اس کے ساتھ دوسری چیز نولیج اکانومی اب سنگاپور چھوٹا سا سنگاپور ہے ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے تین سو تین سو عرب سے زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں پچاس ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ہمارا کہاں سے پاکستان گیا جبکہ ہماری ایکسپورٹس سکسٹیز کے اندر ایک وقت پہ ہونگ کونگ جتنی تھی ہماری انڈسٹل پروڈکشن تین چار ایشن ٹائگرز کے مقابلے میں پاکستان کی انڈسٹل پروڈکشن تھی اور کہاں آج کہ ہمارا پچیس عرب ڈالر ایکسپورٹس اور ان کی چھوٹے سے سنگاپور کی تین سو عرب ڈالر سے اوپر تو یہ صرف اس لیے کہ شورٹ ٹم کوئی لانگ ٹم ٹھینکنگ نہیں تھی پلاننگ نہیں تھی اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہماری جو ہم نے اپنی بجلی سے کیا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشل تھا ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ مہنگے مہنگے امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن بنانے شروع کیا اور جب پتہ بھی تھا کہ آگے جا کے ہمیں مشکل پڑے گی بجلی مہنگی ہماری ہو جائے گی روپیہ گرے گا جیسی روپیہ گرے گا بجلی کی قیمت اوپر سے لی جائے گی بجلی کی اوپر جائے گی ہمارا مقابلہ ہے جو ساوٹ ایشن بنگلہ دیش سے ہندوستان سے تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم انکمپیٹیٹیو ہوگی ہماری ایک سپورٹس اور بجائے اوپر جانے کی نیچے آنی شروع ہوگی تو یہ جو مجھے آج خوشی ہے تین وجہ سے ایک یہ کہ سستی بجلی یہ جو چھے پروجیکٹس ہیں ان کی بجلی پانچ سینٹ سے بھی کم ہے جبکہ ہم بجلی باہر سے دس بارہ سینٹ اتنے پہ لے رہے ہیں اور اور پروجیکٹس میں کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ مہنگی ہے تو ایک تو سستی بجلی اور یہ جب آئے گی تو اسے اوبرال جو سکسٹی پرسنٹ ہمارا ٹارگٹ ہے ٹو تھاؤزن تھرٹی تک تو اوبرال بجلی کی قیمت نیچے آ جائے گی دوسری چیز کلین انرڈی یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب آنے والی جنریشنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا اور پاکستان وہ ملک ہے جو بڑا ونڈربل ہے نمبر آٹھ پہ گنا جاتا ہے تو ملک گلوبل وارمنگ سے متاثر ہوگا اور اس سے متاثر اس لیے ہوگا کہ ہمیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ آگئی ہے یہ اور بڑھ جائے گا مسئلہ کیونکہ ہمارے گلیسیز کے اندر تیزی سے پگل رہا ہے پانی تو وہ گلیسیز فیڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے دریاؤں کو تو ایکشلی یہ بہت بڑا ایشو آ رہا ہے اس لیے ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو فائٹ کرنے کے لیے اپنی انوائرمنٹ کا خاص طور پر دھیان رکھیں تو یہ کلین انرجی ہے ہوا سے بنے گی انرجی تو یہ تو سیکنڈ اس کی بہت بڑی اس کی ایڈبانٹج ہے اور تیسی چیز جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ امپورٹنٹ فیول پہ نہیں ہے ہوا سے بنے گی جس طرح ہم پہلے پانی سے بجلی بناتے تھے تو ہوا سے بجلی بنے گی امپورٹنٹ ہم شوکس پہ ہماری ہمارا ایکانومی نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے جو اب جیسی جو ہماری ڈیویویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے اب سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو ان کو سبسیڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایک وشس سائیکل میں فسے ہوئے ہیں تو یہ اس کی تین بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیوبل اینڈیجی کی اور یہ جو ونڈ سے ہواس سے جو بجلی بنے گی میں اس کے لیے ورلڈ بنگ اور آئی ایف سی کا بہت شکر گزارو ایلانگو آپ کا بہت شکر ہوں ایلانگو کا اب تک اردو تو آ چکی ہوگی تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزاروں جو آپ نے اس میں پوری اتنا کوشش کی کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا مشکل کیوں تھا کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو بیس ارب ڈالر کا کر اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ روپے گرنا شروع ہو جائے اور ہمارے پاس فوراً ایک سینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزاروں اپنی اکنومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکنومی سٹیبلائز ہو گئی ہے آج ہمارا روپے کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹف ہو گیا ہمارے جو جو مین انڈیکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈیریکشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے جیسی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا کہ لوگوں کو روزگار ملیں جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے تو اس کا سب سے سائیکل تب چلتا ہے اس ٹیک سے پھر اپنے نچنے تب کے اوپر اٹھائیں گے جو کہ چائنہ کی کامیابی کا راز تھا میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں ندیم آپ کو عرفان آپ کو میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی اب میں مجھے کریکٹ کرنا ایک سو بیس ارب روپیہ آپ نے تقریباً ایک سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت بڑی آپ کی اٹریومنٹ ہے ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے شکریہ وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو پہلا سال تھا وہ مشکل تھا اور جو معیشت کو مشکلات تھیں اس سے ہم نکل آئے ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اب مستحکم ہو گئی ہے مارے لئے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو فائٹ کرنے کے لئے اپنی انوائرمنٹ کا خاص طور پر دھیان رکھیں تو یہ کلین انرجی ہے ہوا سے بنے گی انرجی تو یہ تو سیکنڈ اس کی بہت بڑی اس کی ایڈبانٹج ہے اور تیسی چیز جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ امپورٹنٹ فیول پہ نہیں ہے ہوا سے بنے گی جس طرح ہم پہلے پانی سے بجلی بناتے تھے تو ہوا سے بجلی بنے گی امپورٹنٹ تو ہم پھر اگر روپیہ ہمارا کبھی سلپ بھی کرے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا ہم شوکس پہ ہماری ہمارا ایکانومی نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے جو اب جیسی جو ہماری ڈیویویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے آپ سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو ان کو سبسیڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایک وشیس سائیکل میں پھسے ہوئے ہیں تو یہ اس کی تین بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیوبل اینڈجی کی اور یہ جو ونڈ سے ہواس سے جو بجلی بنے گی میں اس کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایف سی کا بہت شکر گزاروں اعلانگو آپ کا بہت شکر اعلانگو کا اب تک اردو تو آ چکے ہوگی تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزاروں جو آپ نے اس میں پوری طرح کوشش کی کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ الیپس کرنے لگا تھا تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ یہ آگے بڑھ رہا ہے میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا مشکل کیوں تھا کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کے روپے گرنا شروع ہو جائے اور ہمارے پاس فورن ایکسینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی اکنومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے آج ہمارا روپے کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گیا ہمارے جو جو مین انڈیکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹز بڑھ رہی ہیں اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈیریکشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے جیسی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا تاکہ لوگوں کو روزگار ملے جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے تو اس کا سب سے وہ سائیکل تب چلتا ہے ویلت کریشن ویلت کریشن سے ہمارا ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے اس ٹیکس سے پھر اپنے نچنے تب کے اوپر اٹھائیں گے جو کہ چائنہ کی کامیابی کا راز تھا میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں ندیم آپ کو عرفان آپ کو میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی اب میں مجھے کریکٹ کرنا ایک سو بیس ارب روپیہ آپ نے تقریباً ایک سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت بڑی آپ کی اٹریومنٹ ہے ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے شکریہ وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو پہلا سال تھا وہ مشکل تھا اور جو معیشت کو مشکلات تھیں اس سے ہم نکل آئے ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اب مستحکم ہو گئی ہے